امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خیرے سو ہوں گے اور اپنے فیچر کے لیے بہت اچھی پروپریشن کر رہے ہوں گے اس وقت میں نیشنل کالیج آف آرٹس کی ویب سیٹ کے اوپر مجود ہوں تو انہوں نے نیو جو ایڈمیشنز ہیں وہ اس دفعہ سے اناؤنس کی ہیں تو وقت زائے کے بغیر ہم چلتے ہیں ایڈورٹائسمنٹ کے اوپر تو میں آپ کو سب سے پہلے ایڈورٹائسمنٹ پر لیے چلتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ کون سے ایڈمیشنز اناؤنس کی ہیں تو یہ ہے جی نیشنل کالیج آف آرٹس آف فیڈرال چارٹر انسٹیٹیوٹ رہورنٹ راول بینڈی ایک بڑا زبردار سنسٹیوٹ ہے اس سوالے سے تو سٹارٹ کرتے ہیں ایڈمیشنز کو چیک کر دیتے ہیں سب سے پہلے جو انہوں نے ایڈمیشن اناؤنس کیے تھے وہ سیکنڈ اکتوبر ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو کو ان کا جوب ایڈورٹائسمنٹ بلکہ یہ ایڈمیشن کے حوال سے ایڈورٹائسمنٹ آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ کس کے لیے ہیں ایڈمیشن پنجاب کے لیے ہیں گلگل پلستان ازاز جمہو اور کشمیر کے پی کے ایکس فارٹا جو ہے بلوچستان جو سٹوئنٹس ہیں وہ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہمارے پاس سب ڈگری پروگرامز جو ہیں وہ ہیں اب ڈگری پروگرام میں لاہور اور راوتپنڈی کے لیے کیونکہ یہ دو جگہ پر یہ کالیج ہے تو پورے پاکستان سے سٹوئنٹس اپلائے کر سکتے ہیں فردہ ان کی سٹڈی لاہور میں اور راوتپنڈی میں ہوگی ٹھیک ہے لاہور میں جو فائیوئر بیچلر آف آرکیٹیکچر ہے فورئیئر بیچلر آف فائن آرٹس ہے فورئیئر بیچلر آف ڈیزائن ہے جس میں فردہ ویجول کمیونکیشن ڈیزائن ہے پروڈکٹ ڈیزائن ہے ٹیکسٹائل ڈیزائن ہے اسی طرح فورئیئر بیچلر آف میزیکالوجی فیلم اینڈ ٹی وی اور اس کے ساتھ کلچر سٹڈی بھی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد راوتپنڈی میں ہمارے پاس فائیوئر بیچلر آف آرکیٹیکچر فورئیئر بیچلر آف فائن آرٹس فورئیئر بیچلر آف ڈیزائن جس میں ویجول کمیونکیشن ڈیزائن اور ٹیکسٹائل ڈیزائن شامل ہے نیکسٹ اس وائل سے اگر ہم موف کریں اس ایڈوٹائزمنٹ کو فردہ ہم چیک کریں تو اس ایڈوٹائزمنٹ کی جو اس میں ٹیسٹ انٹرویو سکیجول ہوں گے وہ nca.edu.p کے یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکریشن میں بھی شیئر کر دوں گا اور جو اس وائل سے آپ نے اپلائے کرنا اس وائل سے آپ نے اس میں اپلائے کرنا وہ میں آپ کو ابھی ڈیٹیلز بتا دیتا ہوں لاسٹ اپلائے کرنے کی بیس اکتوبر دوہزار بائیس ہے اپلائے کا بھی یہاں پہ انہوں نے طریقہ کار لکھا ہوئے ایڈمیشن اپلیکشن پروسیس فیز جو ہوگی اس میں پروسپیکٹرز کولیکشن فرم ایڈیز سینٹر جو ہوگا اس کی فیز پچیس سو روپے ہوگی سنگل ڈیپارٹمنٹ کے لیے آپ اپلائے کریں گے اگر آپ نے ملٹی پر ڈیپارٹمنٹ میں اپلائے کرنا تو سب کے لیے ایٹھ انڈرڈ ایچ ہوگی ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم نیکسٹ اس وائل سے اگر موف کر سکیں تو انہوں نے فردر اس وائل سے یہ جو چیزیں اس کو آپ ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس میں ایسا جس کوئی اتنی زیادہ ایپورٹن بات نہیں ہے آپ اس میں انہوں نے صرف یہ بتایا ہوئے کہ آپ کس چینل کے تھو پیمنٹ کر سکتے ہیں موبائل بانکنگ کے مثالے ایسی پیسہجیاجیزکیش جس damnçe آپ اس میں فیس ہوگا رہے کریں گے آپ انہوں نے اپلائے کر سکتے ہیں امپورٹن ڈوٹیجیبیلٹی کا کرائیٹریہ ہوگا رہے ہے آپ کے ffa ی fsc میں 45% منوم آرکس ہونا چاہیے ٹھیک ہے 45% منوم آرکس آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کافی سارے ایسا سواسے اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اڈریسیں ہیں اگر آپ کو انگلیس میں کوئی پرشانی ہے تو آپ یہ ساتھ سے انگلیس میں بھی یہ سائٹ سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اس پر یہ حال سے میں نیٹس کی ویب سائٹ پر جاتا ہوں یہ نیٹس کی ویب سائٹی یہاں پہ انہوں نے نیٹس کوئی جوہ später اس حال سے انکی جو پہلومنٹ ہے اس حال سے انگلیس میں پہلومنٹ ہے انگلی شہر اردو میں ایڈورٹائزمنٹ بھی ہے اور آن لائن ایڈمیشن فارم بھی ہے اور فردر اس فائل سے انہوں نے یہاں پہ لانس جوٹ بتایا ہے کہ 20 اکتوبر 2022 ہے اب چلتے ہیں واپس ہم ان کی افیشل ویب سیٹ کے اوپر تو افیشل ویب سیٹ پہ جانے کے بعد میں آپ کو یہاں سے بھی ایک دفعہ ان چیزوں کے فائل سے بتا رہتا ہوں یہاں پہ فردر آپ اس جگہ پہ یہاں پہ کولش کے متعلق ساری انفرمیشن آپ کو یہاں پہ مل جائے گی جو انڈر گریجویٹ پروگرام ہے یہاں پہ گریجویٹ پروگرام اسی طرح فردر شورٹ کورس کے حوالے سے فیکلٹی کے حوالے سے سٹورٹس کے حوالے سے اور یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کے اوپشن ہوگا جس میں آپ فردر اس جزوں کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جا کے اس جگہ پہ آپ کے پاس ایڈمیشنز آ رہے ہیں یہاں سے بھی آپ فردر ایڈمیشن کے حوال سے انفرمیشن کولیکٹ کر سکتے ہیں باقی دو سے تین جگہ پہ میں نے آپ کو آرڈی بتا دیا کہاں سے آپ نے اس کے حوال سے ایڈورٹائزمنٹ میرے گا اور آپ نے کیسے اس میں اپلائے کر دیں اگر پھر بھی آپ کو کسی چیز کے حوال سے ایشو ہے آپ کو سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن مجھے بتائیے کہ میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کر دوں گا بیشو بیسٹ آف لکھ تھانکیو سو مچ اللہ حافظ